اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار مینگو ڈی لائٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کھانے میں اپنی مثال آپ ہے آپ کو ہر بائٹ میں ڈیفرنٹ فلیور کھانے کو ملے گا تو چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے تیس ادت بسکٹ بسکٹ آپ اپنی پسند کے کوئی بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ کینڈی بسکٹ کا استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے بسکٹ کو گرینڈر بلینڈر یا پھر شوپر میں ڈال کے اس طرح سے پاورڈر بنا لینا ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ میلٹیڈ بٹر بٹر ایٹ کرنے کے بعد بہت اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ مکس کرنے کے بعد مکچر بہت اچھے سے ریڈی ہے اب ہم نے ایک ڈیش لینی ہے اور اس مکسچر کو ڈیش میں ڈال دینا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا مکسچر بجا لیا تھا بسکٹ کا بعد میں استعمال کے لیے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور ہماری بیس فاسٹ لیئر بن کر تیار ہے اس کو فریچ میں رکھ دیں گے اب ہم ریڈی کریں گے کیریمل کرانچ اور کیریمل ساوس تو اس کے لیے میں نے لی ہے ایک کپ چینی اس کو پین میں ڈال دیا ہے فلیم بلکل لو ہے تو ہم نے چینی کو میلٹ کرنا ہے دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے چینی کو میلٹ ہونے میں یہ سارا پروسس آپ نے لو فلیم پہ کرنا ہے تاکہ چینی جلے نہیں تو یہ دیکھیں چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس طرح ہم ہلکا ہلکا سا اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ جو چینی بچی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ مکس ہو جائے اور جو چینی میلٹ ہے میلٹ ہو چکی ہے وہ جلے نہیں تو ہماری کیریمل بن کر تیار ہے چینی بہت اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اب ہم نے آدھی چینی سے کیریمل کرنچ تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں آدھی میلٹ چینی کو اس طرح سے ایک شوپر کو میں نے گریس کر لیا تھا بٹر سے اس طرح سے پھلا کر سیٹ کر لیں گے باقی کی جو میلٹ چینی ہے اس میں شامل کریں گے دو چمچ مکھن ساتھ ہی شامل کر دیں گے آدھا کپ فریش کریم مکھن اور کریم ہمارے روم ٹپریسر پہ ہونے چاہیے مکھن اور کریم اگر تھنڈے ہوئے فریزر سے نکالنے کے بعد ہم نے فوراً استعمال کیا تو ہماری سوس خراب ہو جائے گی اب ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک بلکل لو فلیم پہ مکس کرتے ہوئے پکانا ہے اور ہماری بہت ہی مزیدار سی کیریمل سوس بن کر تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھئے سوس بن کر تیار ہے چلہ بن کر دیں گے اور اس کو روم ٹپریسر پہ تھنڈا کر لیں گے تو دوسری جانب ہمارا کرنچ پی بن کر تیار ہے یہ دیکھیں چینی بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو توڑ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کیریمل کرنچ بن کر تیار ہے کیریمل سوس بن کر تیار ہے اب میں نے لی ہے ایک کپ تھنڈی ویپنگ کریم کریم کو ہم نے دس سے بارہ منٹ تک ویپ کر لینا ہے میں یہاں پہ ہینڈ ویسک کا استعمال کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے دس سے بارہ منٹ میں کریم بہت اچھے سے ویپ ہو چکی ہے اب ہم نے کریم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے آدھی کریم میں شامل کریں گے آدھا کپ منگو پیوری آم میٹھا اور پیوری بالکل تھنڈی ہونی چاہیے چند کطرے میں نے یہاں پہ منگو ایسنس کے شامل کیے تھے سٹرانگ منگو فلیور کے لیے اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے اور ہماری منگو کریم بن کر تیار ہے باقی آدھی کریم میں شامل کریں گے کیریمل سوس جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی کیریمل سوس اس ٹائم روم ٹیمپریچر پہ ہے اس کو بھی ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہماری بہت ہی مزیدار کیریمل کریم بن کر تیار ہے تمام چیزیں بن کر تیار ہیں تو چلیے ہم اس کو اب اسمبل کر لیتے ہیں بسکٹ کی لیئر بلکل سیٹ ہو چکی ہے اب میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی منگو پیوری اس طرح سے پھیلا دی ہے اب اس کے اوپر میں نے ڈالے تھے منگو چنگس جس کو میں نے بائٹ سائز میں کٹ کر لیا تھا ایک منگو تھا جس کو میں نے کٹ کے پھیلا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے منگو کریم جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اس کو بھی پھیلا کے سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے ساری کریم میں نے اس کے اوپر پھیلا دی ہے ایونلی سیٹ کر لی ہے اب جو ہم نے تھوڑے سے بسکٹ کے کرمز بچائے تھے وہ اس کے اوپر پھیلا دیں گے بسکٹ کے کرمز کو بہت اچھے سے پھیلانے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر کیریمل کرنچ پھیلا دیئے بہت اچھے سے میں نے اس کے اوپر سارے کے سارے لگا دیئے تھے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے لگتے ہیں پھر میں نے تھوڑی سی کیرمل ساوس جو بچی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اوپر پھیلا دی اور لاسٹ پہ ہم نے کیرمل کریم جو بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی لگا کے اس کو بہت اچھے سے سیٹ کر لیا بہت ایزی سی ریسیپی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اپنی مرضی سے جیسے چاہیں گانیشنگ کریں تھنڈا کرنے کے بعد سار کریں تیار ہے مزیدار منگو ڈی لائٹ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسیپی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ